تو چٹپٹے پکوان میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں آلو گھو بھی کی بہت ہی ٹیسٹی سبزی سبزی تو آپ روزانہ ہی بناتے ہیں مگر اس طریقے سے آلو گھو بھی بنائیں گے نا تو یقین کریں کھا کر مزا آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں آج بنائیں گے جی آلو گھو بھی کی ٹیسٹی سبزی مسالے تو تقریباً وہی ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں پکانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے تو سبزی کی اس ٹیسٹی ریسپی کو اینٹ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر یہ ٹیسٹی آلو گھو بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو انسٹینٹ اور چٹپٹی سی آلو گھو بھی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے لے لیا ہے ایک کپ کوکنگ آئل میں پریشر کوکر میں آلو گھو بھی بنا رہی ہوں آپ پتیلی یا کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں چلیں جی یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں بالکل فائن ساتھ سلائز کر کے ڈال دیں اب پیاز کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ایک عدد بڑی الائچی جس کا مو کھول کر آپ لوگ شامل کر دیں ایک ٹکڑا دالچینی کا ڈالیں گے ایک انچ کے برابر اور اس میں ڈالیں گے تین سے چار عدد لانگ اور تقریباً پانچ سے چھے عدد دانے ہیں کالی میچ کے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سبزی میں گرم مسالوں کا کیا کام تو میں سبزی میں گرم مسالیں نہیں ڈالتی مگر آلو گھو بھی میں لازمی ڈالتی ہوں وہ کیوں ڈالتی ہوں اس لیے کہ آلو گھو بھی کی ایک ٹیپیکل سی سمیل ہوتی ہے جس سے بڑے بچے شوق سے نہیں کھاتے اس طریقے سے آلو گھو بھی بنائیں گے نا تو گھو بھی میں بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی تو دیکھیں باتوں ہی باتوں میں پیاس کا کلر لائٹ سا گولڈن ہو چکا ہے ایسا ہی کلر مجھے چاہیے تھا بس اسی سٹیج پر ڈال دوں گی میں اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈیٹ ٹیبل سپون اس میں ادرک کی مقدار زیادہ ہے وہ اس لیے ہے کہ گھو بھی بادی ہوتی ہے ادرک کی مقدار زیادہ ہی رکھا کریں مکس کریں گے اور 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے اسے بھی بھون لیں گے اور پھر اس میں ڈالوں گی میں ٹاماٹر کا پیسٹ دو ٹاماٹر لیں مکسی جار میں ڈالیں اور فائن سا پیسٹ بنا کر شامل کر دیں پاودر مسالوں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک اس کے علاوہ موٹی کٹی ہوئی لال مچ کا استعمال کروں گی ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں حلدی ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر اور اس میں ڈالے گا دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون بھر کے بس جی یہی مرچ مسالے ڈالنے تھے مکس کریں گے اور اب ہم نے اس مسالے کی بھونائی کرنی ہے جتنا مسالہ اچھے طریقے سے بھونا ہوا ہوگا گھو بھی میں اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو بس مسالے کو اتنا بھولنے کے آئل اوپر آ جائے اور جو ٹیماتر کا پانی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا ملکل ڈائے ہو جائے تو کچھ لوگ آلو اور گھو بھی کو دھیر سارے آئل میں پہلے فرائی کر لیتے ہیں اور پھر مسالہ بناتے ہیں مگر آپ اس ریسپی کو ڈائے کریں انشاءاللہ سائے کے دار بنے گی تو بس مسالے کو میں نے پھون لیا ہے سات سے آٹھ منٹ کے لیے اب آپ لوگ چیک کریں کتنا دانے دار بہترین سا مسالہ تیار ہے اور خوشبودار بھی ہے اسی سیچ پر اس میں ڈالنے لگی ہو میں گھو بھی تو ایک کلو کا گھو بھی کا پھول لیا تھا میں نے جسے باریک باریک میں نے کٹ لیا ہے اچھا میرے گھر میں گھو بھی ہلکی سی گھوٹی ہوئی پکتی ہے یعنی کہ تھوڑی سی میش کی ہوئی پکتی ہے اگر آپ اسے کھڑا کھڑا یا ثابت ہی رکھنا چاہتے ہیں تو گھو بھی کے بڑے پھول کٹ لیں آپ کے گھر میں کیسا گھو بھی آلو پسند کیا جاتا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا چلیں جی گھو بھی کے ساتھ ہی ڈال دیئے میں نے ایک پاو آلو جی سے میں نے کیوپ کٹنگ میں کٹ لیا تھا اور ساتھ کے ساتھ اس میں ڈال دوں گی چار سے پانچ ہری میچیں جس کی ڈنڈی نکال دیں بس جی آپ کچھ بھی نہیں کرنا گھو بھی کو مسالے میں مکس کرنا ہے اور اس کی بھی بھونائی کرنی ہے تو یہ آلو گھو بھی کی جو سبزی میں بنانے جا رہے ہوں انشاءاللہ دھابا سٹائل بنے گی اور کھانے میں بھی ٹیسٹی اور خوشبودار ہوگی تو بس چھ سے سات منٹ کیلئے آپ لوگ نے گھو بھی اور آلو کو اکٹھا ہی بھون لینا ہے دیکھیں کناروں سے آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے اور گھو بھی اور آلو کی کونٹیٹی بھی کم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے یہ اچھے طریقے سے بھون چکی ہے اب میں ڈالوں گی اس میں پانی اچھا اگر سیزنل گھو بھی ہوتی تو میں اس میں پانی نہیں ڈالتی مگر کیونکہ یہ آؤٹ آف سیزن ہے تو اس لیے تھوڑی سی ہارڈ ہے آدھا کپ پانی شامل کر دیا ہے میں نے مکس کروں گی اور صرف پانسے چھ منٹ کے لیے کوکر کی لیڈ لگا کر اسے پکاؤں گی تو بس آلو گھو بھی گلنے میں تیر ہی کتنی لگتی ہے پانسے چھ منٹ ویسل آنے کے بعد میں نے پریشر کوکر کی لیڈ کو کھول لیا ہے اب آپ لوگ چیک کریں لگ رہی ہے نا ٹیسٹی آئل اوپر آ چکا ہے اور ہلکی ہلکی سی آپ کو یہ گریوی نظر آ رہی ہے جو روٹی چپاتی کے ساتھ خاص طور پر گرمیوں کے اس موسم میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی تو دیکھیں آلو کو چیک کر لیتے ہیں آلو اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اگر آپ لوگوں کے گھر میں بلکل ڈرائے سبزی پسند کی چاہتی ہے نا تو فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیں اور اس آلو گھو بھی کی ٹیسٹی سبزی کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں مگر میں کیا کروں گی اسی سٹیج پر اس میں ڈال دوں گی ہلکا سا کالی میرچ کا پاورڈر تقریباً ایک چوتھائی ٹیسپون کے قریب اور اس کے علاوہ ڈالیں گے اس میں ڈھیر سارا ہرہ دھنیا تو بس جی میں فلیم کو آف کرنے لگی ہوں کیونکہ میرے گھر میں ایسی ہی سبزی پسند کی جاتی ہے جسے آپ ابلے ہوئے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا پھر پراتھے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو ایسا بھی بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں دیکھیں لگ رہی ہے نا ٹیسٹی اور ایک دم دھابا سٹائل اور یقین کریں اس میں آپ کو آلو گھو بھی کی ٹیپیکل سمیل بھی نہیں آئے گی اچھی خوشبودار ٹیسٹی آلو گھو بھی بن کر تیار ہوگی ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے ایک پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دین اللہ نگے پان